ہیلائیڈوں جو بانڈ ہوتا ہے وہ بانڈ جس کاربان ایٹم پر اوپستط ہوتا ہے اس پر جو سنکرن پایا جائے گا اس کے آدھار پر تو کہنے کارت یہ ہے کہ ہیلوجن ایٹم جس کاربان ایٹم سے جڑا ہے اس کاربان ایٹم پر جس پرکار کا سنکرن پایا جائے گا تو اس سنکرن کے آدھار پر ہم ہیلائیڈوں کا ورگیکن کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے سنکرن پڑھی بھی رکھا تھا اگر میں پرانی بات تھوڑی سی بھی یاد دلا دوں تو آپ نے یہ بات بتا رکھی تھی وہاں پر کہ سنکرن ڈپینڈ کرتا ہے سگمہ آبندوں کی سنکرن پر اگر سگمہ آبندوں کی سنکرن اگر چار ہے تو چار سگمہ آبندوں کی سنکرن ریپرچن کرتی ہے اس پی تھری سنکرن کو سگمہ آبندوں کی سنکرن تین ہونے پر سنکرن اس پی ٹو ہو جاتا ہے جبکہ سگمہ آبندوں کی سنکھا دو ہونے پر سنکرن کون سا ہو جاتا ہے اچھا ایک کا نمبر نہیں آنے والا ہے کیونکہ سنکرن ہے آربٹلز کا کومبینیشن آربٹل کا آپس میں جڑنا اور جڑنیں گے تو کم سے کم کتنے آربٹل ہوں گے دو تب ہی جڑ پائیں گے ایک آربٹل تو جڑی نہیں پائے گا کسی سے تو سگمہ آبندوں کی سنکھا کے آدھار پر ہم آسانی سے سنکرن کے پرکار کو پہچان جاتے تھے اب ہم لوگوں کو ایسے فورمولے ڈھوڑنے ہیں جن میں ہیلوجن پرماز جس کاربن سے جڑا ہوگا اس پہ کون سا سنکرن پایا جائے گا SP3 تو اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایکزیمپل تیار رکھنے ہوتے ہیں باقی اور کچھ بھی نہیں دیکھو کیسے میں اس کو اسٹارٹ کروں گا سب سے پہلے میرے پاس ایک فورمولا ہے CH3CL کوئی پوچھتا ہے سر جی اس میں کیسے پتا چل جائے گا کہ کاربن اور ہیلوجن کے بیچ میں جو بانڈ ہے وہ والا کاربن جو ہے وہ SP3 سنکرن رکھتا ہے تو بیٹا اس کے فورمولے کو بنانا ہوگا اسٹرکچر فورمولے کو دیکھو اس کے اسٹرکچر فورمولے کو کیسے بنا سکتا ہے ایک کاربن ہے تین ہائیڈروجن ہے تو بھئیہ میں نے تین ہائیڈروجن لگا رکھیں یہاں پر اور بیٹا ایک کلورین ہے تو میں نے کلورین بھی لگا رکھا ہے اب دیکھو کلورین اس کاربن سے جڑا ہے ہمیں اسی کاربن کے لیے سنکرن دھونا ہے اب دونیں گے دیکھو یہ سنگل بانڈ ہے ارثہ سگمہ بانڈ اوپر بھی سگمہ بانڈ ادھر بھی سگمہ بانڈ چار سنگل بانڈ چار سگمہ آبند اگر چار سگمہ آبند ہوں گے تو بیٹا چار سگمہ آبند پر سنکرن کا پرکار کون سا ہو جاتا ہے دوسرا ایک جمپل بیٹا دیکھو دیکھتے ہیں ایک فارمولہ اور میرے پاس سنگل بانڈ چار سنگل بانڈ چار دیکھتا ہے اس کے لیے پتہ کرنا ہے آپ کو کہ میں اس کو ایسے لکھ دیتا ہوں یہ سیکنڈ اس میں سے کون سا سنکرن پایا جائے گا تو ابھی جتنے ایک جمپل لکھیں گے سنکرن اس پر سنگل بانڈ پایا جائے گا دیکھتے ہیں کیسے اس پر تو سب سے پہلی بات دھیان دینے والی بات ہے ویسے تو ایسے ہی سمجھ جانا ہے کیسے سمجھ جانا ہے میں بتاتا ہوں ہائیڈروجن دو جڑے ہونے کا عرث ہے ایک ہائیڈروجن کاربن سے اوپر کی اور جڑا ہے ایک ہائیڈروجن کاربن سے نیچے کی اور جڑا ہے اگر ہیلوجن یکت کاربن پرمارو کو دیکھتے ہیں تو اس کاربن پرمارو پر چار ایکل بند ہیں اور چار ایکل بند کا عرث ہوتا ہے ہر ایک ایکل بند پر ایک سگمہ بند ہوتا ہے تو چار سگمہ بند ہونے کے کرنے اس پر بھی سنکھن کون سا پایا جائے گا اچھا دیکھو ہم لوگوں کو تو اس پرکار سے سوچنا ہے کہ ہائیڈوزن اوپر سنگل بانس جڑے ہیں واسکتہ میں ہو سکتا ہے آپ کو جو فورمولے ملیں وہ اس پرکار سے ملیں کہ دونوں ہائیڈوزن کو ایک ساتھ لکھا جائے تو اس ایک جیمپل کو بھی لکھا جا سکتا ہے پہچان کی جا سکتی ہے آپ سے پوچھ سکتا ہے ایک فورمولا دے دے گا آپ سے پوچھے گا بتائیے ہائیڈوزن یک تو کاربن پر مارو پر کس پرکار کا سنکرن پایا جاتا ہے آپ اس کو دیکھو گے سنکرن کا پرکار نکالو گے میں دوسرا ایک جیمپل دیکھو ایک اور ایک جیمپل لکھ لیتا ہوں یہی پہ تھرڈ نمبر لکھا ہوا ہے CH2 ڈبل بانڈ CH سنگل بانڈ CH2Cl اب اس میں سے دیکھو بہت سارے کاربن ایٹم ہے لیکن ہمیں کہل اس کاربن ایٹم پر سنکرن کو ڈھونا ہے جو کلورین سے ڈائریکٹ اٹیچ ہے کلورین سے ڈائریکٹ اٹیچ ہوا یہ کاربن ہے اب اس کاربن پر دیکھیں گے تو بیٹا دو ہائیڈوزن کا ارث ہے ایک ہائیڈوزن اوپر کی اور بانڈ بنایا ہوگا ایک ہائیڈوزن نیچے کی اور اگر اوپر اور نیچے کی اور ہائیڈوزن نے بانڈ بنا رکھے تو بیٹا یہ بانڈ تو سنگل بانڈ ہی ہوتے ہیں اچھا ہائیڈوزن میں ایک چیز اور سمجھ نہیں ہے کہ ہائیڈوزن میں کیول اور کیول سنگل بانڈ بنانے کی چھنٹہ ہوتی ہے ریجن ہے کبھی پوستہ بھی کیوں ہے ہائیڈوزن سنگل بانڈ بنا سکتا ہے تو آسان سی بات ہے ہائیڈوزن کی باہری کچھا میں ایک ہی الیکٹرون ہوتا ہے اس لیے یہ کیول ایک ہی الیکٹرون دورہ ساجہ کر سکتا ہے کیونکہ ایک الیکٹرون دورہ ساجہ کرتا ہے بانڈ بھی ایک ہل ہی بنا سکتا ہے اور میں کیا دیکھوں گا اس بار بھی سگما آبندوں کی سنگلہ کتنی ہوگئے یہ چار اس لیے یہ بھی ایک ایس پی تھری سنگلن پرکار کا ہی یوگیک ہے ہاں اس میں سے ایک وسیز جیان رکھنے والی بات ہے ساری چیزیں چھوکے اس بات کو دیان دیتے ہیں اس فورمولے کو ہٹاتے ہیں دیکھو کلورین کو ہٹانے پر یہ جو ستر آپ کے سامنے دکھ رہا ہے اس ستر کا ایک وسیز نام ہے الائل اس ستر کو بولتے ہیں اس بات کو وسیز جیان رکھنا ہے کہ اس فورمولے کو جب بھی کبھی اس ٹائپ کا فورمولا جائے اور اس فورمولے کا نورمل سامانے نام پڑنا ہے اس فورمولے کا نام کیا بولنا ہے الائل اور الائل کے بعد آپ نے دیکھا تھا میں نے جب ستر بتا تھا یہاں سی اے لگا تھا تو اگر الائل پر کلورین لگ جائے تو بیٹا اس فورمولے کا نام ہو جائے الائل کلورائیڈ تو اس بات کا وسیز جیان رکھنا ہے آپ کو کبھی بھی اگر سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ سنگل بانڈ سی ایچ ٹو کے بات پھر سے سنگل بانڈ چھوڑ دے اس فورمولے کا وسیز نام میں رکھا اس فورمولے کا نام ہے الائل کچھ لوگ اسے الائل بھی کہتے ہیں اگر کوئی بھی مستبی اس گروپ کو ایک اور نام سے جانتے ہیں تو اس گروپ کو ایک اور نام سے جانتے ہیں الائل میں ادھر بھی لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ چیز کافی امپورٹنٹ رہے گی اگر کبھی اس ٹائپ کا آپ کو گروپ مل جاتا ہے سی ایچ سنگل بانڈ سی ایچ ٹو اور پھر سنگل بانڈ کھالی ہے یہاں پر کچھ بھی لگ سکتا ہے اس لئے میں نے چھون رکھا بھی یہاں پر کلورین برومین آئیوڈین کچھ بھی لگا جا سکتا ہے تو اس گروپ کو کہتے ہیں اس کو وسیز یہاں رکھنا ہے الائل گروپ جی پی کا سارت ہوتا ہے گروپ سمو اب دیکھو ایک چیز ہے اگر یہاں پر اوی اچ لگ جاتا تو ہم اسی کو بولتے الائل الکوہل یا الائل الکوہل تو یہ ڈیپنڈ کرے گا کہ اس پر کونسا گروپ لگا ہے لیکن فلالہ آپ اس بات کو وسیز جاندت ہوگے اور جہاں سنکرن کی بات ہے تو اس سنکرن کو ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں ایک اور بیٹا میرے پاس ایک جیمپل ہے میں یہاں پر اسٹارٹ کروں گا ایک جیمپل کو تھوڑا سا دھیان دے لینا ہے کیونکہ فورمولے اگر آگئے آپ کے پاس اس کو دھوڑنا پڑے گا کہ کس پرکار کا سنکرن ہے یہ میں نے بینجین بنا لیا سوری بینجین نہیں بناتے ہیں یہاں ڈبل بونڈ یہاں لکھا ہوا ہے CH2CL کہتا ہے اس میں سے کون سا سنکرن پایا جاتا تو بلکل بیٹا دیکھو سنکرن کو پہچانتے ہیں یہ بینجین کر لیتے ہیں اس کو اس میں سے بینجین بنائیں گے سنکرن کا پرکار پوچھیں گے تو کچھ بھی دکت نہیں کاربند کے ساتھ ہائیڈروجن دو ہیں ان ہائیڈروجن کو ایک کام گیا دو میٹ کے لیے ان ہائیڈروجن کو الگ الگ جگہ پر اس کو یوز کر لیتے ہیں اب دیکھو اس میں سنکرن میں کیسے پہچانیں گے ایک سگم آبند سنکرن کو اس کا نام کوئی پوچھتا ہے تو بیٹا اس کا نام ہے بنجائل کلورائیڈ بنجائل کلورائیڈ تو اس بات کا ویسے زیادہ رکھیں کہ بنجائل کلورائیڈ کے فورمولے پر بھی اگر دیکھا جائے تو کاربند اور ہائیلوجن جو آپس میں جڑے ہوتے ہیں اس میں سے کاربند پر مارک پر سنکرن کا پرکار کون سا ہوتا ہے سنکرن کو سنکرن کو فورمولے پڑے ہیں جن میں کاربند یوگیکوں میں کاربند پر اس پی تھی سنکرن پایا جاتا تھا ابھی ان یوگیکوں کو دیکھتے ہیں جن میں کاربند پر مارک پر سنکرن کا پرکار کیا ہوگا اس پی ٹو تو میں لکھوں گا اس پی ٹو سنکرن یکت سی ایکس یوگیک ایسے یوگیکوں کے نام لکھے جائیں گے یا ایسے یوگیکوں کے فورمولے کو ڈھونیں گے جن میں کاربن ہیلوجن پر مارک کے مدھ جو بانڈ بنا ہوتا ہے اس سے جڑا ہوا کاربن اس پی ٹو سنکرن رکھتا ہے دیکھو اسٹارڈ کرتے ہیں اس کا کیسے سب سے پہلا ایک جیمپل ہی کافی فیمس ہے سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ سنگل بانڈ سی ایل اب یہاں پر بھی ایک ایمپورٹن چیزیاں رکھنی ہے کیا ایمپورٹن چیزیاں رکھنی ہے میں اس سی ایل کو ہٹا دیتا ہوں یہ جو گروپ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو وینائل بولتے ہیں جیسے اس کو الائل بولتے تھے اس گروپ کو بولتے ہیں وینائل میں یہاں کنارے لکھے دیتا ہوں دیکھو کیا ہے کہ پہچانہ آسانی سے کی جا سکے گی سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ اگر اس ٹائپ کا گروپ ہے تو آپ اس کا نام بول سکتے ہو دھیان دینے والی باتیں گروپ کا نام پڑھ رہے ہیں تو وینائلی گروپ بول سکتے ہیں اور نام کبھی پڑھیں گے تو وینائل بول دیں گے اس سے پریشان نہیں ہونا ہے سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ سنگل بانڈ لگا ہے وینائلی گروپ ہے اگر میں اسی پہ سی ایل لگا دیتا ہوں تو نام اس کا ہو جائے گا وینائل اور بیٹا کلورین لگا ہے اس لیے کلورائیڈ اچھا یہ بات الگ ہے کہ برومین لگا ہوگا تو برومائیڈ لگ دیں گے لیکن ابھی تو ہم کو پتہ کرنا ہے کہ سنگرنہ اس پی ٹو ٹائپ کا ہے دیکھو بیٹا اس کو اس کو الگ سے پتہ کرتے ہیں دیکھو کیسے لکھا ہوا ہے میں اس ایچ ٹو کو نہیں لکھ رہا ہوں اس کاربن پر سنگرنہ میں پتہ کرنا ہے دیکھو اس کاربن پر کیسے لگا ہوا ہے کاربن پر ڈبل بانڈ تو ادھر لگے ہوئے ہیں ہائیڈروجن کا مطلب ہائیڈروجن جولا ہوگا سنگل بانڈ سے ادھر کیوں سنگل بانڈ سے کون جولا ہے کلورین بس یہی اسٹرکچر تمہیں دھیان دینا ہے اب دھیان دینے والی بات کیا ہے یہ سنگل بانڈ ہے تو سگما بانڈ یہ سنگل ہے تو سگما بانڈ اور ڈبل بانڈ میں سے آپ نے پہلے بھی پڑھ رکھا اس بات کو کہ ایک بانڈ سگما ہوتا ہے دوسرا بانڈ پائی تو کیونکہ مجھے پائی بانڈ سے کوئی مطلب نہیں ہم ان میں سے کسی ایک بانڈ کو کیا بنا دیتے ہیں سگما اب آپ دھیان دیجئے سگما آب انڈوں کی سنگل کیتنی ہے تین اور سگما آب انڈوں کی سنگل جب تین ہوتی ہے تو سنگل کا اپرکار کیا ہوتا ہے ایس پی ٹو تو جیسے ہی یہ فورمولا ہمیں لکھا ہوا مل جائے گا ہم ترمت اس پر بتائیں گے کہ اس پر سنگل کا پرکار کونسا ہے ایس پی ٹو نورملی کوئیشن کیسے آئیں گے اس سے فورمولے آپ کو ساہد میرے خیال سے دے دیئے ہوں گے اور فورمولے دینے کے بعد آپ سے پہنچے گا ان سوطروں پر کس پرکار کا سی ایکس کے بیچ کس پرکار کا سنگل پایا جاتا ہے اور آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو بھی ہائی بڈ ڈیجیشن سنگل ہوتے ہیں آپ کو وہ بتانے ہوں گے اور یہاں پھر آپ سے پہنچے لے گا کہ سنگل کے آدھار پر الکل الائیڈوں کی طرح بھاگوں میں باتا گیا ہے اس کو دیکھیں گے بیٹا نیکسٹ ایک اور فورمولا دیکھیں گے تو اس پر بھی سنگل ایس پی ٹو ہے ایک اور فورمولا دیکھتے ہیں دیکھو سی ایسری سنگل بانڈ سی ایچ ٹو ڈیبل بانڈ بیٹا آگے لکھا ہوا ہے ڈیبل بانڈ سی ایچ سی ایل اگر اس پرکار کا فورمولا آپ کو مل جائے دیکھ اس پرکار کے فورمولے میں پروبلم کیا ہے آپ ڈیریکٹرلی بھی پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں نہیں سمجھ میں آئے گا میں دوبارہ بتا دوں گا دیکھو کیسے اس کاربن پر دیکھتے ہیں اس کاربن پر ایک بانڈ تو ہائیڈروجن نے سنگل بنایا ہوگا سگما بانڈ وہاں سے مل گیا دوسرا سگما بانڈ یہ والا ہے جو کلورین کے ساتھ جڑا ہے اور ادھر کی طرف آئیں گے تو دو بانڈ ہیں جن میں سے سگما تو کتنا رہنے والا ہے ایک ہی دوسرا تو پائی بانڈ ہو جائے گا اس میں سے جو ایک سگما بانڈ ہوگا تو ایک سگما بانڈ اس کا ایک ہائیڈروجن کا ایک کلورین کا تو تین سگما آبند بنتے ہیں اور تین سگما آبند کے بننے کے کرنے یہ بھی ایس پی ٹو سنکرن ہی رکھتا ہے اور بیٹا نام پڑھنے کی بات ہے کہ دیکھو نام اس کا تھوڑا سا لگ کارن بیٹا میں نے اس پر لکھ رکھا ہے پروپ آپ ویسے بھی جانتے تھے تین کاربن پرماڑوں کی پیرنٹ چین کو پروپ کے نام سے جانتے تھے دوسرا اس پر پہلے نمبر پر کون لگا ہے کلورین اب مستحقی پہلا نمبر کس کو بتاتے ہیں کیونکہ پہلا نمبر تو لیفٹ سے بھی ہو سکتا ہے رائج سے بھی ہو سکتا ہے ابھی کے لئے ہم کیوں دیکھو جلدی سے نام بتا دیتے ہیں نام کرن کا طریقہ بھی سکھائیں گے تب اس پر بات کریں گے پہلے کاربن پر کلورین لگا ہے تو بیٹا اس کو جہاں کیسے لے سکتے ہیں ون کلورو تو ون نمبر پر کلورو لگا ہے پروپ اس لئے کہا کیونکہ کاربن تین ہے اور بیٹا ساتھ میں ڈبل بانڈ بھی ہے تو جہاں خجرہ پہلے کاربن کے بعد یہ تو ڈبل بانڈ ہے تو پروپ کے بعد ون اور بیٹا ڈبل بانڈ کے لئے ہم کیا لگا لیتے ہیں ای تو یہ اس کا فورمولا ہو گیا ایک اور فورمولا لکھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کی سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے تھرڈ نمبر دیکھو یہ فورمولا سی ایس 3 سنگل بانڈ سی ایچ سنگل بانڈ سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ سنگل بانڈ بھی آٹ اگر اس فورمولے کو بھی دیکھیں بیٹا تو فورمولے میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہیلوجن جس کاربنز جڑا ہے کیا اس پر تین سیگمہ بانڈ بننا ہے تو بیٹا دیکھو پہلا سیگمہ بانڈ تو ہیڈروجن کے ساتھ دوسرا کاربن کا سیگمہ بانڈ بنے گا برومین کے ساتھ تو دو سیگمہ بانڈ اے ہو گئے ادھر اگر چیک کریں گے تو ڈبل بانڈ ہے ایک سیگمہ یہاں سے مل جائے گا ہمیں تو تین سیگمہ بانڈ ریپرجنٹ کرتے ہیں ایس پی ٹو سنگرن کے تو یہ اس کے ایک جیمپل ہو گئے لاشٹ میں بستہ ہے کہ ایک پرکار سے اور ہم پڑھیں گے کوئی یوگکوں کے جن میں کاربن پرمانو پر ایس پی سنگرن پایا جاتا ہے تو اس کو یہاں نیچے لکھ لیتے ہیں کیا لکھیں گے ایس پی سنگرن یوکت سی ایکس یوگک کیول ان فورمولوں کو پڑھیں گے جن میں کاربن پرمانو پر ایس پی سنگرن پایا جائے گا جیسے میں ایک دو ایک جیمپل لکھتا ہوں پہلا ایک جیمپل میرے پاس فورمولا ہے سی ایچ ٹرپل بانڈ سی سنگر بانڈ سی ایل یہ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جس میں کاربن پرمانو پر جو ہے وہ ایس پی سنگرن پایا جاتا ہے بیٹا فورمولے کو دیکھو کیسے پہچان کریں گے آپ اس کو ایسے دے سکتے ہو اس کو الگ بنا لیتے ہیں تاکہ ہم لوگوں سمجھ میں اچھے دنگ سے آ جائے اس کاربن پر بائن اور ٹرپل بانڈ ہے اور بائن اور سنگل بانڈ سی ایل چیک کریں گے اس میں سے سب سے پہلے ٹرپل بانڈ پر چیک کرتے ہیں ٹرپل بانڈ میں سے ایک بانڈ ہوتا تھا سگمہ اور باقی کے دو بانڈ ہوتے تھے پائی اچھا پائی سے میرا لینا دینا نہیں ہے سگمہ بانڈ میں دیکھنوں گا تو ان میں سے تین میں سے ایک ہی بانڈ سگمہ ہے باقی کے دو پائی ہے تو میں دو پائی بانڈ کو ابھی نہیں دیان دے رہا اچھا یہاں سگنگل بانڈ ہے یہ بھی سگمہ ہے اس کا مطلب ہمیں کتنے سگمہ بانڈ مل جاتے ہیں اس فورمولے میں سے دو سگمہ بانڈ ریپریجن کرتا ہے کس پرکار کے سنکرن کو اس پی تو یہ بھی اس پی پر سنکرن ہو گیا میں نے اس کو مٹا رکھا ہے اس کا نام اگر پوچھے گا کیا ہے تو نام دیو کہ اس سے پرسکتے ہیں سب سے پہلے تو کلورین لگا ہوا ہے تو ہم اس کو نام دے دیں گے کلورو اور بیٹا کاربن دو ہے کاربن دو کو پیرنٹ نیم میں سے ایتھ بولتے ہیں ایک اور دھیان دینے والی بات ہے ٹرپل بانڈ کیوں کی ہے اور ٹرپل بانڈ کا نام پڑھنے کے لئے نام کے لاشٹ میں لگاتے ہیں وائی این ای جیسے تو سب کو پتا ہے آپ نے پیچھلی کلاسز میں پڑھ رکھا ہے لیکن اگر پھر بھی تم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے دیماغ سے نکل گیا ہے تو بھائیہ یہ دھیان لکھئے گا سنگل بانڈ یوگکوں کے نام کو پڑھنے کے لئے نام کے لاشٹ میں این ڈبل بانڈ یوگکوں کو نام کو پڑھنے کے لئے نام کے لاشٹ میں این ابھی ایک اور فرمولا اس کا دیکھ لیتے ہیں دیکھو فرمولا اس کا کیسے نکلنا ہے میرے پاس ایک اور فورمولا ہے سی ایس تھری سنگل بانڈ سی ٹرپل بانڈ سی سنگل بانڈ سی اگر ایسا فورمولا بھی دے دیتا ہے تو بھی ہم آسانی سے اس بات کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ کاربن پر مال پر ایس پی سنکرن ہے کیسے بیٹا یہ تو دیکھو اس کاربن کو دیکھنا جس کاربن پر میں نے اسٹار بنا رکھا ہے آپ اس کے لفٹ میں آوگے ٹرپل بانڈ کا عرث ہے یہاں سے کہ وہ سگمہ بانڈ تو آپ کو ایک ہی ملے گا کیونکہ بانگی کے دو پائی ہوں گے تو ایک سگمہ بانڈ لفٹ سے اور ایک سنگل بانڈ یہ ہے تو اس میں بھی سگمہ بانڈ تو سگمہ بانڈ سگمہ بانڈ مل کے ہو جائیں گے دو سگمہ بانڈ اور دو سگمہ بانڈ کس سنکرن کو رپرزن کرتے ہیں ایس پی کو تو اس پرکار سے آپ کاربن پر مال پر اوپر سے سنکرن کے آدھار پر ہیلو الکینوں کو یا ہیلائٹس کمپاؤنڈ کو آپ تین پرکار سے ورگی کر سکتے ہیں تو بیٹا ان کو نوڈ کر لیتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ الکیل ہیلائٹ یا ہیلوجن کیوکت یوگکوں کے سامان نام اور آئیو پی ایسی ناموں کو کیسے پڑھنا ہے تو ان کو جلدی سے نوڈ کرتے ہیں پھر ان سامان نام کو سب سے پہلے پھر آئیو پی ایسی ناموں کو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ ہیلو الکینس یا الکیل ہیلائٹس کے نام پڑھیں گے اور نام کرنے دو پرکار کی پردتیوں میں ہوتا ہے پہلا سامان پردتی میں اور دوسرا ہوتا ہے آئیو پی ایسی پردتی میں تو سب سے پہلے سامان پردتی کے نام اس کے بعد آئیو پی ایسی پردتی کے نام پڑھیں گے سامان پردتی میں سے جو میں نے نام پڑھنے ریشٹارٹ کر دیں سامان پردتی میں نام کو پڑھنے کے لیے دیکھو دھیان رکھتے ہیں اس امپورٹن چیز کو یاد رکھتے ہیں پور وہ لگنے کے روپ میں پور وہ لگنے کے روپ میں آپ کو یوج کیا کرنا ہوتا ہے نورمل آئیسو نیو اب یہ نورمل آئیسو نیو کب کب یوج کرنا ہے یہ ہم بتائیں گے کب یوج کرنا ہے ایک اور چیز آپ کو یوج کرنا ہے ون ڈگری 2 ڈگری 3 ڈگری یا اسی کو کہتے ہیں 1 ڈگری کو پرائیمری ایک اور نام ہے پراثمک 2 ڈگری کا نام ہے سیکنڈری یا دو تیگ اور 3 ڈگری کا نام ہے ترسری یا ترتیگ آپ ایسا کرنا ہے تو ترتیگ بھی لیسے سکتے ہیں ایسا کچھ بھی دیکھ کرنا ہے لیکن ایسا 1 ڈگری 2 ڈگری سے ہمیں سب بھی کم لگتے ہیں اور فورمولا بھی دیکھنے میں بیٹر لگنے لگتا ہے ان پورو لگنکوں کا پریوب کرتے ہیں کبھی کبھی دماغ میں یہ بات لگتا ہے کہ پورو لگنک کا عرض کیا ہے بیٹا پورو لگنک کا عرض ہے پورو کا مطلب ہوتا ہے پہلے اور لگنک کا عرض ہوتا ہے لگنے والے سمون ایسے سمون جن کو نام کرن کرتے ہیں ہم ان کو کہاں لگاتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہی ہم ان کو بتا دیں گے کہ یہ نارمل ہے کمپاؤنڈ کہ آئیسو کمپاؤنڈ ہے کہ نیو اسٹارٹنگیں یہیں سے کریں گے پورو لگنک پہلے ہی لگا کر ہم اس کو بتا دیں گے تو اسٹارٹنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلا فورمولا لکھایا گیا ہے تو اس پہلے فورمولے میں ایک چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے جتنے بھی کاربن ہیں وہ سارے کے سارے سیدھی لائن پر کاربن لکھے ہوئے ہیں کیونکہ سمسط کاربن پر مارو ایک سیدھی لائن پر ارینج کیے گئے ہیں ایسے فورمولے کو ہم کہتے ہیں نارمل کمپاؤنڈ دیکھو پہلا کاربن جس اس کے بگل میں دوسرا تیسرا اور اسی لائن پر برومین کیونکہ یہ سارے کے سارے ایٹمز جو آئے ہیں وہ ایک سیدھی لائن پر آ گئے ہیں ہم ایسے فورمولے کو نارمل فورمولا بولتے ہیں کیونکہ یہ فورمولا نارمل ہے اس لئے ہم کیا لگا لیتے ہیں ان ان کے بعد دیکھو کیسے پڑھنا ہے ان کے بعد کاربن کیونکہ ہمارے پاس تین ہیں کاربن تین کو ہم بولتے ہیں پروپائل یا پروپیل بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو اور کیونکہ فورمولا ختم کہاں سے ہوا ہے برومین سے اس لئے اس سے اس کو لکھیں گے برو مائیڈ اس کو بھی سے جان رکھنا ہے کوئی وقت اگر چاہا ہے تو ایسا بھی لکھ سکتا ہے کیسا لکھ سکتا ہے دیکھو دوسرا نام کیسے لکھ سکتا ہے برو مین جس کاربن کے ساتھ جڑا ہے اس کو دھوننا ہے دیکھو جرا اگر اس کاربن کو دھونیں گے یہ ہمارا اسٹار والا کاربن ہے اچھا یہ اسٹار والا کاربن دیکھتے ہیں یہ کاربن ان کتنے کاربن کے ساتھ جڑا ہے ایک بھئے یہ کاربن کے لئے ایک کاربن کے ساتھ جڑا ہے اس کے ساتھ کوئی بیکت نہیں کہ اے گا یہ اسٹار والا کاربن کیا لاشٹ والے کے ساتھ جگہ نہیں directly attest نہیں ہے کیونکہ اسٹار والا کاربن جو ہمارا سب سے پری کاربن ہے یہ کیول ایک اور کاربن سے جڑا ہے اس لئے میں کیا لیس سکتا ہوں اس کو پراتھمیک سمجھنے والی بات ہے اگر یہی کاربن دو کاربن سے جڑا ہوتا ہم اس کو دوتی ایک نام دے دیتے پراتھمیک پرائیمری یا ون ڈگری اور ون ڈگری کے بعد بیٹا پھر سے وہی کاربن کتنے تھے سی ڈی لائن میں تین تو اس کو کیا پڑھیں گے پرو پائل اور اس کے بعد کیونکہ برومین لگا ہے تو ہم اس کو نام لکھ دیتے برو مائن تو اس پرکار سے اس کا نام لیا جا سکتا ہے میں کیا سوچتا ہوں اگر پراتھمیک ہوگا آپ این پرو پائل برو آئیڈ لکھ دوگے کیول کاربن چل جائے گا دوسرا والا لکھنے کی دس دس ناموں کی جرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کے اچھا ہے آپ ویسا بھی لیس سکتے ہو ابھی سیکن پر چلتے بیٹا سیم کٹیگری ہے کہ آپ کو ڈیفرنس دونوں میں سمجھ میں آتا ہے کیول ایک ڈیفرنس سمجھ میں آتا ہے برو مین کی جگہ پر کس کو لگا دیا گیا ہے کلورین کیونکہ برو مین کی جگہ پر کلورین لگا دیا گیا ہے بیٹا یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ اس کو دیکھو گے اس کا نام کرنے کیسے کیا جا سکتا ہے میں چھوڑتا ہوں اس کو نیکس نمبر پہ آ جاتے ہیں نیکس نمبر پہ سب سے پہلی اب سب سے پہلی بات تو میں دیکھو اس سے بتاتا ہوں اب یہاں پر تھوڑا سا نیم دھونے کی جرورت ہے کیا نیم دھونے کی جرورت ہے اگر سیدھی لائن پر تین کاربن توٹل کاربن تین ہوں لیکن ایک کاربن کو ہٹا لیا گیا ہو اس کو نیچے لٹکا دیا گیا ہو سیدھی لائن پر دیکھو اگر پورے ٹوٹل کاربن دیکھتے ہیں تین ہیں تین میں سے دو سیڈی لائن پر لٹکے گئے ہیں ایک کاربن کو لٹکا دیا گیا ہے اور کہاں سے لٹکایا گیا یہ بھی دھیان دینے والی بات ہے پیچھے سے سیکنڈ لاشٹ پر پیچھے والے سے دوسرے نمبر پر لٹکایا گیا ہے ایسے کمپونٹس کو آئیسو کہتے ہیں یاد ہوگا جب میں آئیسو والا سوتر پڑھ رہا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک فورمولا بنایا تھا N-1 کا یہ فورمولا میں نے بتا تھا کہا تھا کہ بیٹا یہ آئیسو کو فورمولا اس کو اچھے دنس سے تیار کر لینا ہے تم کو ایک اور بات اگر یاد رہی ہوگی تو یہ بات یاد رکھی ہوئی ایک فورمولا اور میں نے بتایا تھا N-2 یہ کس کا فورمولا تھا اگر یہ والی بات یاد ہے تو بیٹا ساری سمجھے ہیں وہی سے ختم دیکھو جرا بیٹا اس فورمولے پر کاربن کتنے تھے تین تین میں سے سیڈی لائن میں کتنے لکھے گئے دو وہ جو ایک مائنس کیا گیا اس کو نیچے لٹکا کے لکھ دیا اس کا مطلب یہ تو آئیسو کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو آئیسو کو ریپریزنٹ کرے گا دیکھو سب سے پہلے میں سوتر کے نام کے آگے کیا لکھ دوں گا آئیسو بلکل صحیح ہے اس کے بعد بیٹا یہ دیکھنا ہے ٹوٹل کاربن کتنے ہیں تین تو تین کو ہم نام دیں دیں گے پروپائل اور بیٹا لاشت میں لگا کون ہے برو مائیڈ تو اس کو لیکھ دیں گے برو مائیڈ اور تھوڑا سا دیکھو دھیان دوں اس کو اور بھی کیسے پہ سکتے ہیں پرابلم کچھ بھی نہیں ہے بلکل آسان سا ہے بیٹا برو مین جس کاربن سے جھولا ہے اس کو اسٹار بنا لیتے ہیں پہلے نا اسٹار اس لیے بنا دیتا ہوں کہ اس کاربن کی پہچان الگ سے ہی ہو سکے جب آپ دیکھو برو مین اس کاربن جھولا یہ ان کتنے کاربن سے جھولا ہے دو اس کا مطلق یہ تو دو تی یک ہو گیا اور دو تی یک ہونے کی وجہ سے میں یہاں کیا لکھ دوں گا ٹو ڈگری یا دو تی یک یا سیکنڈ ہی کچھ بھی لی سکتے ہیں ٹو ڈگری کے بعد اب پھر سے وہی فورمولا کاربن کتنے تھے تین تو تین کے کارے اس کا نام کیا رکھا جائے پرو پائل اور بیٹا کیونکہ برو مین سے یہ سماپت ہے نام تو ہم اس کو نام میں کیا لکھ دیں گے برو مائیڈ تو یہ دونوں باتیں دھیان لگنے یہ پھر سب سے کٹھین چیز کیا ہے میں کیا سنچتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اس کو پہچاننا ہے آئیسو سیریج کیسے پہچانی جائے گی اور نیو سیریج کیسے پہچانی جائے گی ایک بر میں دوبارہ سے بتا دوں سارے کاربن اور ہیلو جن ایٹم اگر ایک سیڈی لائن پر ارینج ہیں that is normal سیریج یہ ہے normal سیریج کے لچھن آئیسو کا کیا ہوتا ہے آئیسو میں سے اگر اس یوگی کے پاس میں ایک جیمپل کے فور میں بولتا ہوں چار کاربن ہیں تو تین سیڈی لائن پر لکھے جائیں گے ایک کو لٹکایا جائے گا کہاں لٹکایا جائے گا جسٹ پیچھے سے سیکنڈ لاشٹ پر جسٹ پیچھے والے پر نہیں لگائیں گے اس سے ایک چھوڑ کر لگائیں گے دوبارہ اگر سیڈی لائن پر چھے کاربن ہیں تو ساری ٹوٹل کاربن چھے ہیں تو سیڈی لائن پر کتنے لگائے جائیں گے پانچ اور وہ جو ایک مائنس کیا گیا ہے اس کو پیچھے سے ایک کاربن کو چھوڑ کر نیچے لٹکا دیں گے ہمیشہ یہ آئیسو کی پہچان ہوتی ہے لیکن نیو کی پہچان کیا ہوتی ہے نیو کی پہچان میں ہوتا ہے جتنا بھی آپ کے پاس ٹوٹل کاربن ہوتا ہے آٹھ کاربن جیسے ہے آپ کے پاس ٹوٹل تو آٹھ میں سے ہم سیڈی لائن پر کے اول چھے لکھیں گے بانکی کے دو کاربن کیا کریں گے سرنکھلا میں پیچھے سے دوسرے نمبر کے کاربن پر اوپر اور نیچے دونوں اور لٹکا دیں گے ان کو یہ نیو سرنکھلا کی پہچان ہوتی ہے اس پورے فورمولے میں دیکھو گے ایک نیو سرنکھلا کی پہچان یہاں پر ہو پا رہی ہے دیکھو ٹوٹل کاربن تو کتنے تھے چار 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 میں سے آپ نے لائن پر کیول کتنے لکھے دو بانکی دو کو کیا کیا لٹکایا گروپ کے فورم میں تو یہی تو ہوتا ہے کہ بانکی کے دو اٹاک لگئے تھے یہ نیو کے فورم میں لگائے لیکن ہم ابھی آگے نیچٹ کمپاؤنڈ کو پڑیں گے اچھا بیٹا میں کیا سوچتا ہوں اس فورمولے اور اس فورمولے میں ڈیفرنس ہے لیکن کس کا ہے ڈیفرنس کیول کیول اور کیول ڈیفرنس ہے کلورین اور برومین کا پہلے والے فورمولے پر برومین کا یوز کیا گیا تھا دوسرے والے فورمولے پر کلورین کا تو میں کیا سوچتا ہوں اس فورمولے پر بھی مجھے ایک لائن ڈراؤ کر دینی چاہیے اور اس لائن کا عرص ہوتا ہے کہ اسے آپ ہومور کے فورم میں آپ یوز کرو گے اس کو لکھو گے تو آج اگر نیچ فورمولا نیچٹ نمبر پہ چلیں گے اس فورمولے کو دیکھتے ہیں دیکھو کیا وہ ن مائنس ون یا ن مائنس 2 والا ورک کیا گیا ہے ہم اس کو کلورین کو ڈھکیں گے توٹل نمبر آف کاربن ایٹم اس فور جس میں سے تین کو سیدھی لائن میں لکھا گیا ہے اور ایک جو کاربن ایٹم رہا وہ پیچھے سے دوسرے نمبر پر لٹکا کر کے رکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ سریز جو ہے وہ آئیسو کو ریپریجنڈ کرتی ہے تو بیٹا اس کو دیکھو سب سے پہلے نام سے پہلے ہی بھئیہ ہم نے آئیسو کا یوز کر رکھا ہے آئیسو کے بعد جیسے آئیسو لگ گیا سمجھ لیجئے آپ کے سارے پاپ دل گئے اب اس کام آپ کا کتنا رہ گیا ہے کہ آپ یہ ڈھونیئے کہ کاربن کتنے ہے ٹوٹل تو بیٹا کاربن ایک دو تین تو سیدھی لائن پر تھا ایک نیچے لٹکا تھا چار کاربن کو ہم کیا لکھیں گے بیوٹائیل بھائی چار کاربن کو بیوٹائیل ہی بیوٹ بولتے ہیں بیوٹائیل لکھیں گے اور بیٹا لاش میں یہ بھی تو جہان دیں گے کہ کلورین لگا ہوا ہے تو کلورین لگا ہوا ہے تو کلورین کو کیا پڑھ دیں گے کلورائیل اس پرکار سے فورمولا لکھا جائے گا آپ جمعہ میں ایک بات ہو رہا سکتی ہے ساری ون ڈگری ٹو ڈگری والا فورمولا لکھ لیتے اس دوران دیکھو جرہ کلورین ون ڈگری کاربن سے جڑا ہے نا تو اس کا نام کرنہ نہیں کیا جائے گا یہ بھی جہان لکھنا کلورین ہم پڑھ لیتے اس کو لیکن اگر 2 ڈگری اور 3 ڈگری کو ریپریجن کرتا کیونکہ 1 ڈگری کو ریپریجن کرتا ہے 1 ڈگری کو کیوں ریپریجن کرتا ہے میں اس کو ایک بار اور بتا دوں کلورین اس کاربن سے جڑا ہے اس کو وہ بنا دے اسٹار والا کاربن دیکھو یہ ایک ہی کاربن سے جڑا ہے کیول یہ کیول اس کاربن سے جڑا ہے یہ نہ تو اس کاربن سے جڑا ہے نہ تو ادھر کے اور کوئی بانڈ آیا تو کہیں گے یہ ون ڈگری کاربن کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ ون ڈگری کو نام لکھتے سمائے آپ اس کا نام نہیں بتاؤ گے کیونکہ آئیسو اور ون ڈگری میں سے آئیسو سرنکھلا جو ہے وہ مکھے ہو گئی ہے ون ڈگری میں سے تم کو بتائیں ایک سامان اسی چیز ون ڈگری اور نارمل کو جیسے میں نے یہاں ون ڈگری اور نارمل لکھا ہے اگر آپ یا ون ڈگری یا نارمل ہٹا بھی دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا فرق کس پر پڑتا ہے آئیسو اور نیوں کو بتانا جروری ہے ید 2 ڈگری اور 3 ڈگری ہے اس کو بھی بتانا جروری ہے جروری 2 ڈگری 3 ڈگری آئیسو اور نیوں کو ہے نارمل یا ون ڈگری کو کوئی خاص نہیں ہے آپ بکس میں بھی دیکھو کہ بہت جگہ نارمل یا ون ڈگری کو بتایا ہی نہیں گیا ڈائریکٹر نام لکھ دیا گیا ہے ان کے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب کیونکہ یہ آئیسو میں فارمولا بنا تھا لیکن ڈگری میں سے میں نے دیکھا تو 1 ڈگری تھا چھوڑ دیا میں نے اس کا نام نیکسٹ پہ چلیں گے اس فارمولے کو پڑھیں گے کیا دیکھتے ہیں اس میں سے اس میں سے بھی کیا ہوا ہی رول لاغو ہو رہا ہے n-1 والا تو بیٹا دیکھو جرا پورے ٹوٹل کاربنا نمبر کتنے ہیں 1, 2, 3, 4 اور 5 کاربن ہے جن میں سے آپ نے 4 کاربن کو CD لائن پر جگہ دی ہے اور ایک کاربن کو پیچھے سائیڈ سے ایک کاربن کے چھوڑ کر نیچے لٹکا دیا ہے اس کا مطلب آئیسوس رنکھلا ہے اب آئیسوس رنکھلا ہے تو بھئیہ سارے کے سارے میں پہلے ہی بتا رہا تھا پاپ دل جائیں گے اگر آپ آئیسوس لکھ دیتے ہو پورے ٹوٹل نمبر آف کاربن ایٹم گنیں گے اب کاربن ایٹم کیسے گنتے ہیں CD لائن پر بھی لٹکا ہوا کاربن بھی گن لیتے ہیں تو بیٹا ایک دو تین چار پانچ ہیں اس لئے بیٹا ہم اس کا نام کیسے لکھیں گے پینٹائل یہ ویسے جیان لکھنا ہے اگر آپ ہندی میں نام لکھ رہے ہو تو پینٹل اور اگر آپ انگریزی میں نام لکھ رہے ہو تو پینٹائل یہ تھوڑے سے میں کیا سنسوا ہوں اچارڑ کے سمبند میں الگ الگ تھوڑے سے سبد ہیں پھر کچھ بھی نہیں پناتا کیونکہ ایکجام میں آپ کو لکھ کر کے آنا ہے فیلال اس بات کو بھی ویسے جیان لکھیں اگر کوئی پینٹل بھی کہہ دیتا ہے اس نے صحیح پر رکھا ہے بلکل تو آئیسو پینٹیل یا آئیسو پینٹائل اور بیٹا لاشٹ میں بیٹا اس نے کیا لگا ہے برومین تو برومین کو آپ سبھی سمجھتے ہو برومین کو کیا پڑھتے ہیں برومائیڈ لاشٹ میں اس پہ چلتے ہیں میں کیا سنسنا ہوں اس میں سے نمبر آف کاربن ایتم کتنے ہیں چار اور چار میں سے سیدھی لائن پر اگر کوئی وقتی بات کریں تو سیدھی لائن پر کتنے رکھے گئے ہیں دو آج سیدھی لائن پر دو رکھے گئے ہیں اس کا مطلب ہے دو کاربن ہٹائے گئے ہیں فورمولا این مائنس ٹو سے میچ کر رہا ہے اس کا مطلب سریز کونسی ہے نیو والی تو میں کیا کہتا تھا کہ جہاں پر آئیسو لگاتے تھے اس بار پورو لگنک کے روپ میں ہم لوگ کیا لگا دیں گے نیو اب نیو کا یوش کرے گے تو نیو تو فورمولے میں سے ہو گیا اب دیکھو یہاں دینے والی بات ہے کاربن کتنے ہیں ٹوٹل چار دو سیدھی لائن پر اور دو سموہ کے روپ میں تو چار کاربن کو کیا بولتے ہیں بیو ٹائل آری ہاں بیو ٹائل اور بیٹا بیو ٹائل لکھنے کے بعد کیونکہ لاشت میں کلورین ہے میں یہاں لکھ دوں گا کلورائن چیک کر لیتے ہیں نمبر آئے گا تو بتائیں گے نہیں آئے گا تو نہیں بتائیں گے کیا چیک کر لیتے ہیں کیا کلورین پراتھمک سے جھلا ہے اگر پراتھمک کاربن جھلا ہے تو مت بتانا نام اس کا ون ڈگری لکھنے نہیں نام بتانا ہے لیکن اگر دیتیگ یا ترتیگ سے جھلا ہے تو پھر اس کا نام بتانا ہے دیکھتے ہیں کلورین اس کاربن سے جھلا ہے اس کو تھوڑی درے کے لیے اسٹار دے دیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کاربن تو تین کاربن سے جھلا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے ترتیگ یا تری ڈگری یہ اسٹار والا کاربن ایک کاربن دو کاربن تین کاربن جلا ہے تو بھائیہ میں ست سے پہلے ترتیگ لگ دوں گا ٹری ڈگری کو ریپریزن کرتا ہے ٹوٹل نمبر آف کاربن ایٹم کتنے ہیں چار تو بیوٹائل اور بیٹا لاشت میں برومین لگا ہے اس لیے برومائیٹ فور ایکلورین لگا ہوا ہے آٹھ نمبر فورمولا میں نے وہاں اوپر لکھا ہے آٹھ نمبر فورمولے کو وہاں سالو کر لیتے ہیں کیسے سولو کریں گے ست سے پہلی بات دھیان دینے والی بات ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ کاربن ایٹم ہے یہ کلورین ہے کاربن ایٹم پانچ ہے پانچ میں سے کتنے کاربن کو کتنی سی ڈی لائن میں لکھا گیا ہے تین دو کاربن کو مائنس کیا گیا ہے آئیے سوری نیو سرنکھلا آئیے تو نام کے سب سے پہلے بھائیہ ہم نے لکھ رکھا ہے نیو اور نیو کے بعد ہم دونیں گے ٹوٹل کاربن کتنے تھے تو پانچ تو پین ٹائل تو نیو پین ٹائل تو ایسے ہو گیا لاشٹ میں کلورین لگا تھا تو اس کو لکھ دیں گے کلورائیڈ یا بیٹا میں کیا سنسکتا تھا اس کا ایک اور نام تو لکھ سکتے دیکھیں گے اگر ون ڈگری پر ہوگا تو چھوڑ دیں گے ٹو لے تھری ڈگری پر ہوگا تو بتائیں گے اس کا نام بیٹا کلورین اس کاربن جبرا ہے نا یہ اسٹار بنا دیا اس کو اب کیا لگتا یہ اسٹاروڑا کاربن کل ایک ہی کاربن سے تو اٹیچ ہو رہا ہے اس کا مطلب ون ڈگری کو ریپریجنٹ کر رہا ہے اور میں نے بتایا کہ پھر ون ڈگری کا نام لکھنا آپ کو نہیں ہے آپ اس نام کو کیا کر دیں گے چھوڑ دیں گے تو لکھنے نام لکھنے کے یہ سامان طریقے ہیں سامان طریقے میں کس کا کس کا یوچ کر سکتے ہیں نورمل آئیسو نیو ون ڈگری ٹو ڈگری ٹری ڈگری جن کے ادھر نام ہے پرائیمری سیکنڈری ترسری یا انہیں ہم پراثمک دوتییک اور ترتییک کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ تو نورمل کنڈیشن پر آپ نے نام پڑھنے سکھ لیے دھیان رکھنا ہے نورمل کنڈیشن پر ان پریفکس کا یوچ کر لیتے ہیں ابھی بات کریں گے کہ اگر ایسے ہی فورمولے ہم کو ملنے لگے تو ہم ان کے آئیو پیسی نام کیسے پڑھیں اس کو جلدی سے دونڈ کرتے ہیں پھر آئیو پیسی ناموں کو پڑھنے کی طریقے دیکھتے ہیں اب آئیو پیسی نام پڑھ لیتے ہیں آئیو پیسی نام کے لاشر میں میں نے هیلو ایلکینز لکھ رکھا ہیلو ایلکینز کا ارث کیا ہے آپ کو ہیلوجین ایلیمنٹ جو ہے اس کا نام پہلے پڑھنا ہے ہیلوجین ایلیمنٹ سے جو بھی ملے گا آپ اس کا نام پہلے پڑھو گے اور باکی سنیڈی کا نام کیسا پڑھو گے بعد میں اس لئے میں نے وہاں لکھ بھی رکھا ہے ہیلو ایل کین کے فورم میں اب ویسے تو اگر دیکھا جائے آئیو پیسی نام کو پڑھنے کا یہ طریقہ جو مجھے لگتا ہے میں نے ایسا لکھ رکھا ہے جرنابی آئیو پیسی نام ہے تقریباً اسی فورمولے سے پڑھا جاتا ہے اس فورمولے میں سے یہ ہے کہ تھوڑا سمجھنا کٹھین ہے سمجھ لیں گے تو زیادہ ٹھیک رہے گا نہیں بھی سمجھیں گے تو جب ہم آئیو پیسی بہت سارے پڑھتے چلے جائیں گے آگے آنے والے چیپٹرز میں یہ طریقہ ہمیں تیار ہو جانے والا ہے لیکن آج ہی سمجھ لیں گے زیادہ بیٹر ہے سب سے پہلے اگر آئیو پیسی نام پڑھنا ہے تو آپ کو دھوڑنا ہے ان ساری لائنوں میں چھوڑ کر پہلے یہاں پر آ جائیں آپ اگر این کا عارض ہے ڈیبل بانڈ آئین کا عارض ہے ٹرپل بانڈ اور این کا عارض ہے سنگل بانڈ اس کا عارض ہے یوگک میں نام ہمیشہ ادھر سے ہی پڑھنا ہے جدھر کیا آ جائے ڈبل بانڈ یدی ڈبل بانڈ نہ ہو تو یوگک کا نام کرنا اس اور سے کرنا ہے جدھر کونسا بانڈ ہو ٹرپل یدی ٹرپل بانڈ اور ڈبل بانڈ دونوں نہ ہو یہ بھی کنڈیشن سماعت ہو جائے یہ بھی کنڈیشن سماعت ہو جائے تو نام کرنا ادھر سے کرنا ہے جہاں کی سنگل بانڈ اس کے بعد علاوہ اس کے اور اس کے پیچھے چلیں گے مکھ انلگن انلگن کا عارض ہوتا ہے جو ہمیشہ نام کے کہاں لگتے ہیں بعد میں ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ سنگل بانڈ ان سے بھی جیدہ پاور فل ہوتا ہے کون مکھ انلگن بائی چانس کسی فورمولے میں ڈبل بانڈ بھی ہے ڈبل بانڈ بھی ہے سنگل بانڈ بھی ہے اس کے عطرق تو بھی ایک کریاتمک شموع ہے مکھ انلگنک ہے تو پھر نام ادھر سے پڑھیں گے جہاں کون سا ہوگا مکھ انلگنک ارثات میں کیا سنچتا ہوں سب سے ادھیک پاور فل اور اس سے کم پاور فل سب سے پہلے نام کا سب سے پہلے دھونے ہیں کیا مکھ انلگنک ہے کوئی اگر مکھ انلگنک ہے تو ادھر سے نام پر نائی سٹارٹ کر دیں گے لیفٹ ہو یا رائٹ ادھر سے نام پڑھیں گے پھر ہم ڈبل بانڈ کو دیکھیں گے اگر بائی چانس مکھ انلگنک نہیں ہے ڈبل بانڈ کو ڈھونیں گے ڈبل بانڈ بھی نہیں ہے ٹیپل بانڈ کو ڈھونیں گے ٹیپل بانڈ بھی نہیں ہے تو سنگل بانڈ پر بیسٹ ہو جائیں گے اب وہ علی بات چھویں لیتے ہیں اب اس پر آ جاتے ہیں سب سے پہلے یوگک میں جو پورو لگنک لگ رہے ہیں پورو لگنک کا ارث ہے کلورین برومین آئیوڈین ان کا کیا بتانے کی ضرورت ہے اس تھان کی کس نمبر پر لگا ہے دوسرا جب ہم پورو لگنک لکھیں گے تو اس کو الفا بیٹ کے کرم میں لکھیں گے تب ہی میں نے اے بی سی ڈی لگ رکھ رہا ہے الفا بیٹ کے کرم کا مطلب ہے اے اور بی جیسے میں کیا سنسوا ہوں برومین اور کلورین آ گیا تو برومین کو برومو پڑھ ہوگے کلورین کو کلورو پڑھ ہوگے سپیلنگ برومین کی بی سے اسٹارٹ ہوئی کلورین کی سی سے اسٹارٹ ہوئی تو کیونکہ برومین کی بی سے اسٹارٹ ہوئی اس کو پہلے پڑھ لیں گے ایلک کا آرث ہے کاربن ایک ہے تو میتھ لگا دینا کاربن دو ہے ایت کاربن تین ہے پرو بیوٹ پینٹ ایس پرگاہ سے چلتا ہے کاربن پرماروں کی سنخیہ کے آدار پر کچھ فورمولے میں نے لگ رکھے ہیں ان کے آئیو پیسی نام پڑھ کے دکھائیں گے جو اپنے یہاں ایکجام میں آ چکے ہیں یہ کوئی پہلا جیسے فورمولا ہے سب سے پہلے ہیلو کا آرث ہے کلورین کو پڑھنا ہے اور کلورین کو اگر پڑھنا ہے تو بیٹا کلورین کو پڑھیں گے اور لکھیں گے کیا کلورو اور کلورو کے بعد کاربن ایک ہے اس لیے اس کا کیا نام پڑھیں گے میتھین کوئی پوچھے گا بانڈ کیسا ہے سنگل ہے اس لیے این لگا دیا اس میں نام بتانے کی جرورت نہیں ہے نام کب بتا جاتا ہے سوری اس تھان بتانے کی جرورت نہیں ہے کیوں اس تھان تب بتانا ہوتا ہے جب کاربن تین ہوں تب آپ اس تھان بتانا ہی سٹارٹ کریں اس سے پہلے اس تھان بتانا ہی سٹارٹ نہ کریں اچھا اس میں اس تھان بتا ہوگی تو پہلے نمبر کی کاربن پر لگا ہوا ہے اس تھان کا کوئی عرف ہی نہیں ہے سیکنڈ نمبر پہ چلیں گے اور سب سے پہلے اس بات کو ڈھونیں گے کہ کاربن کتنے پرجنٹ ہیں تو دیکھو جرہ یہ پہلا یہ دوسرا اور یہ تیسرا اور اس میں بھی دوسرے نمبر کے ساتھ کون جڑا ہے برومین تو بھئی بتاؤ اس کو کیونکہ اس جگہ پر پہلے نمبر کے ساتھ بھی برومین جو سکتا تھا اور دوسرے نمبر کے ساتھ جو سکتا تھا تو اس میں نمبر ڈالنا جروری ہو گیا تو میں کیا لکھوں گا تو برومو دوسرے نمبر پر برومین جو رہا ہے اور کاربن ٹوٹل کتنے ہیں تین اور تین کو آپ یاد ہوگا آپ کیا لکھتے تھے پروپ الک کی جگہ پر کس کو لکھ دیا اب آپ خود دھونکے بتائیے بانڈ ڈبل ہو تو این لگا دیجئے ٹرپل ہو تو آئین لگا دیجئے سنگل ہو تو کیا لگا دیں این تو مجھے کیا لگتا ہے سارے سنگل بانڈ سے بنا ہے اس لئے میں نام کے لاشٹ میں کیا لگا دوں گا این تو اس کا نام ہو گیا ہے ٹو برومو پروپین اس کو دیکھتے ہیں ویسے آپ جرہ سے دھیان سے دیکھ کے بتاؤ ان میں سے کاربن پرمارو کی سرنگلہ پر چار کاربن ہیں کلورین تو ادھر سے نسدگ لٹکا ہوا ہے تو بھائیہ یہ پہلا کاربن یہ دوسرا یہ تیسرا اور یہ چوتھا کلورین کس نمبر کے کاربن پر لٹکا ہوا ہے دوسرے پر تو بھائیہ یہاں لگ لیں گے ٹو اور کیونکہ کلورین لٹکا ہوا ہے تو اس کو لگ لیں گے کلورو سیڈھی لائن پر چار کاربن ہے تو بیوٹ اور بیٹا ہم بھی اس بات پر آئیں گے کہ این لگائیں این لگائیں یا آئین تو کیونکہ سنگل بانڈ ہے کیا لگا دیا جائے این اس پر آ جاتے ہیں اس پر اب یہ پروبلم کریٹ کرے گا کیا ابھی جس دو منٹ پہلے آپ اس بات پر چلسے کر لیا تھے کہ کلورین سے نزدیک ہے اس لئے نمبر کلورین کی اور سے ڈال دیا جائے اب یہاں پر بھی تو کلورین کارنر پر ہے لیکن میں نے بتایا تھا کہ آن لگن جو ہوتے ہیں یہ جیادہ پاورفل ہوتے ہیں تو اب دھیان دینے والی بات ہے اب ہم پورو لگنا کرتا کلورین کی اور سے نمبر نہیں ڈالیں گے ہم ادھر سے نمبر ڈالیں گے جیدھر ڈبل بانڈ ٹرپل بانڈ جیادہ نزدیک ہے ڈھوڑنے والی بات ہے ڈبل بانڈ ٹرپل بانڈ جیادہ نزدیک ہے اس پر دیکھیں گے تو یہ تو لیفٹ میں ڈبل بانڈ لگا ہوا ہے تو نمبر بھی اب کہاں سے پڑے گا لیفٹ سے پڑے گا اچھا نمبر کن پر پڑے گا کاربن پر کلورین پر نہیں پڑے گا نمبر دھیان دینے والی بات ہے یہ بتاؤ کلورین کس نمبر کے کاربن سے چڑھا ہے تیسرے تو 3 کلورو اور بیٹا آپ دھیان دیں گے کاربن کتنے ہیں 3 تو 3 کو ہم بولتے ہیں پروپ ایک آخری چیز این لگا دیا جائے کی این لگا دیا جائے کی آئین این تو این لگائیں گے لیکن یہ بھی دھیان دو ایک نمبر کاربن کے بعد ڈبل بانڈ ہے نا تو پروپ 1 این اس سے تو کسی کو پروپلن نہیں ہے 1 این کا مطلب پہلے کاربن کے بعد لگا تھا اس پر آ جائیں گے بیٹا سب سے پہلا کام ہے سیدھی لائن پر کتنے میکسیمم کاربن ہو سکتے ہیں دیکھو ایک دو تین تین ہو سکتے ہیں ایک دو تین ایک دو تین تین کاربن سیدھی لائن پر ہو سکتے ہیں ایک دو تین اگر یہ بتانے والی بات اب دیکھو اگر یہ سیدھی لائن پر ہے آئیوڈین بھی لٹکا ہوا ہے اور ادھر میتھل گروپ بھی لٹکا ہوا ہے اگر یہ سیدھی لائن پر ہے تو اس سیدھی لائن کو ڈھگ لیں تو میتھل اور آئیوڈین پور و لگناک ہیں اب میتھل کی سپیلنگ سٹارٹ ہوئی ایم سے اور آئیوڈین کی سپیلنگ یا آئیوڈو کی سپیلنگ سٹارٹ ہوئی آئی سے تو میں کیا سوچتا ہوں پہلے آئیوڈو کو بتا دیا جائے تو سب سے پہلے دوسرے نمبر پر 2 آئیوڈو کومہ دوسرے نمبر پر تو میتھل لگا ہے وہ ہے نا تو اس کو کیا لکھیں گے 2 میتھل یا میں کہہ رہا تھا اس کو پر سکتے ہو میتھائل تو آئیوڈین کو بتا دیا میتھائل گروپ کو بتا دیا سیدھی لائن پر کاربن کتنے ہیں تین تو بیٹا پروپین پروپین کیوں بولیں گے اس کا کیونکہ بانڈ کون سا لگا ہوا ہے سنگل لاشت ہمارے پاس بزتا ہے اس کو دیکھیں گے سب سے پہلے سیدھی لائن پر ٹوٹل کاربن گن لیتے ہیں تو سیدھی لائن پر ٹوٹل کاربن گن یں گے تو ایک دو تین چار اور ایک اور طور دھیان دینی ہے کہ کلورین کس اور لگا ہے تو کلورین لگا ہے رائٹ سائیڈ میں بھئیہ نمبر ادھر سے ہی ڈالیں گے ایک دو تین چار اس کنڈیسن پر لیفٹ میں نمبر کے ولے ایک ہی وجہ سے پر سکتا تھا اگر یہاں ڈبل یا کونسا بانڈ ہوتا ٹرپل نہیں تو بھئیہ کلورین کی اور سے ہی نمبر جائے گا جب بھی جائے گا اچھا دھیان دینے والی بات کیا ہے یہ کلوری برومو گروپ ہے یہ میتھائیل گروپ ہے برومو اور میتھائیل دونوں گروپ کو پہلے لکھنا ہے اور کس کے ایک آرڈنگ لکھنا ہے الفابیٹ کے ایک آرڈنگ لکھنا ہے تو میں کیا پہلے سنچتا ہوں برومو گروپ کو لے لیتے ہیں وان اچھا وان برومو کا ملک پہلے کارنبرپن برومین اور بیٹا دوسرے نمبر پر میتھائیل گروپ تو جسٹ بگل میں ٹو میتھائیل بیٹا آخری میں سمیت گنیوں کو کی چار کاربن سی لیلائن گے چار کاربن کو بیوٹ اب میں کیا سنچتا ہوں کیونکہ سبھی جگہ سنگل بانڈ ریپرزنٹ کیا جا رہا ہے نام کے لاشٹ میں کیا لکھ دینا ہے ہم لوگوں نے بھی لکھا بھی تھا یہاں میں نے مٹا دیا کہ سنگل بانڈ کو این ڈیبل بانڈ کو این اور ٹریپل بانڈ کو کیا لکھنا ہے آئین اب یہ نوٹ کر لیں گے نیکسٹ لاس پہ ہم لوگ کچھ ایسے آئیو پیسی ناموں کو پڑھیں گے جو ہمارے بورڈ ڈیجام پر آ چکے ہیں ان کے دونوں پرکار کے نام سامانے نام بھی پڑھیں گے اور آئیو پیسی نام بھی پڑھیں گے موسیقی موسیقی